عزیزانی قرآمی اس کے بعد سورہ الحجرات ہے اور سورہ الحجرات میں ہمیں سماجی زندگی کے آداب انتہائی خوبصورتی سے بیان کر دیئے گئے سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا عدب بیان کیا یا ریکھو ان پیش قدمی نہ کرو آواز کو پست رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گفتگو نہ کرو جیسے تم عام لوگو یا آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو حضور کو کمروں سے باہر کھڑے ہو کے پکارا نہ کرو انتظار کیا کرو جب وہ آ جائیں تو پیش ہو جائے کرو ہاں دیکھو اگر کوئی شخص خبر لے کے آئے تو فوراں جھٹ سے مان نہ لیا کرو تحقیق کیا کرو ہاں مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی مسالحت کی کرا دیا کرو اور اگر ایک گروہ زد پر جم جائے زیادتی کرنے پر تل جائے تو سارے مل کے اس کی زیادتی کا قلعہ کمہ کرو آپس میں دوسرے کا مزاق نہ اڑایا کرو تانے نہ دیا کرو اور بدگمانی نہ کیا کرو بدگمانی کرو گے تو تجسس کرو گے تجسس کرو گے تو عیب سامنے آئیں گے عیب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا اسی لیے ان سب باتوں کو اکٹھے روک دیا گیا سوے ذن نہیں کرنے تجسس نہیں کرنا غیبت نہیں کرنے پھر غیبت نہیں ہم